آدھ آپ دوستوں میں پردیب شرمہ خسرو بول رہا ہوں آج ہم امیر خسرو شائر اور موسیقار کے پولٹیکل کیریئر کے بارے میں یعنی راجنیتک جیون کے بارے میں بات کریں گے امیر خسرو کے نانا 116 سال میں گزر گئے جو کہ سلطانوں کے درباروں سے جڑے تھے ناصر الدین بگرا خان شمش الدین التتمش اور سلطان بلبن اسی وجہ سے امیر خسرو کو شاہی دربار میں ایک شاہی قوی اور سنگیتکار کی نوکری آرام سے مل گئی امیر خسرو کی سب سے پہلے نوکری جو لگی وہ سلطان بلبن کے بھتیجے شہزاد ملک چھجو کے دربار میں سامانہ پنجاب میں لگی امیر خسرو کی دوسری نوکری بلبن کے دوسرے پتر شہزاد ناصر الدین بگرا خان کے شاہی دربار میں بنگال میں 1279 عیسوی میں لگی اس کے بعد خسرو دلی واپس آگئے اپنے البیل شہر میں اور انہیں اپنی ماں اپنے پریوار دوستوں کی یاد ستاتی تھی اس کے بعد بلبن کا جو پہلا پتر تھا شہزادہ محمد خان شاہد وہ کسی کام سے دلی آیا اور وہاں دلی میں اس کی ملاقات امیر خسرو سے ہوئی اور امیر خسرو کی جب اس نے دلکش فارسی شاعری سنی تو وہ ان کا دیوانہ ہو گیا 1281 میں جب سلطان بلبن یعنی اس کے پتانے اس کو ملتان کا گورنر بنا کر یا صوبیدار بنا کر ملتان بھیجا تو وہ امیر خسرو کو اپنے ساتھ ملتان میں لے گیا جہاں تقریباً ساڑے چاڑ یا پانچ سال امیر خسرو شہزادہ محمد خان شاہد کے ساتھ ملتان کے دربار میں رہے اور یہاں پر انہوں نے ملتانی سندھی اور سرائی کی زبانیں سیکھیں یہاں کا سنگیت سیکھا اور یہاں ہندوی شاعری کی اور سنگیت میں نئے کارنامے انجام دیئے نو مارچ ٹویل ہنڈڈن ایٹی فائیو کو منگولوں کے خلاف فوجی جنگ میں شہزادہ محمد مارا گیا منگول تاتاریوں نے چنگیز خان کے دستوں نے شہزادے کو نماز کے سمیے گردن جھکائے سجدے میں اس کی گردن کاٹ دی اس پر امیر خسرو نے ایک مارمک مرسیہ بھی لکھا اور وہ مرسیہ جب وہ دلی پہنچے تو انہوں نے بلبن کو سنایا بھی اسے سن کر بلبن کو کہتے ہیں کہ ایسا جوار یا بخار چڑھا کہ وہ اس کی شدت سے گزر گئے ان کا انتقال ہو گیا اسی بیچ منگولوں کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایک بڑا دکھت واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ منگول سپاہیوں نے امیر خسرو کو بندی بنا لیا تھا اس واقعے کا ذکر ہم آگے کریں گے اس کے بعد ٹویل ہنڈڈن ایٹی سیون میں امیر علی سرجاندار حاتم خان عوض کا صوبے دار بنا اور وہ امیر خسرو کو دو سال عوض یعنی ایودھے اپنے شاہی دربار میں لے گیا عوض کا علاقہ امیر خسرو کو بہت پسند آیا یہاں انہوں نے مسنبی فیراک نامہ اور اسپنامہ لکھی جس میں انہوں نے بھگوان شریرام لکشمن جی اور سیتا جی کی تعریف کی اس کے بارے میں بھی ہم آگے بستار سے چرچہ کریں گے ٹویل ویٹی ون میں بلبن کی مرتیوں کے بعد اس کا پوتا معیز الدین کیکوباد سترہ سال کی عمر میں سلطان بنا جو کی بہت عیاش ثابت ہوا اور ناقابل ہوا خسرو ٹویل ویٹی ون سے ٹویل ویٹی نائن تک دو سال اس کے شاہی دربار میں شاہی قوی اور سنگیتکار کے روپ میں رہے یہاں یہ دھیان رہے کہ کیکوباد سے پہلے جتنے لوگوں کے دربار میں خسرو نے ناقری کی تھی ایک شاہی شاعر اور سنگیتکار کی وہ سب شہزادے تھے یعنی سلطان بلبن کے شہزادے لیکن یہ پہلا شہزاد تھا کیکوباد جو جب سلطان بنا تب عمر خسرو اس کے شاہی دربار میں لگے ٹویل نائنٹی میں کیکوباد کی بیماری کے بعد اس کے تین سال کے پتر شمشدین قیو مرس کو سلطان بنایا گیا اور اس کو اس نننے سے بالک کو گدی پر بیٹھا دیا گیا لیکن اسی بیچ ایک ترک افغان جلال الدین فیروشا کھلجی نے کیکوباد کو مار کر دلی کا شاہی تقت ہتیا لیا اور وہ خود سلطان بن کر بیٹھ گیا یہاں یہ دھیان رہے کہ یہی سے ممولک ونچ کا خاتمہ ہوا اور کھلجیوں کی سطح کابض ہوئی یعنی شروع ہوئی نمشکار دوستوں میں پردیف شرمہ خسرو بول رہا ہوں سن دو ہزار سے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی قوی اور شاعر امیر خسرو پر ریسرچ کر رہا ہوں اور ان سے میرا لگاو ہوا ان کے سنگیت کی وجہ سے مجھے سنگیت سے بہت پریم ہے اور ان کا جو روحانی سنگیت ہے جو قوالیاں گیت پد اور چھند ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے کسبوں اور گاؤں میں جو گائے جاتے ہیں آج بھی ان کو سن کر من کو شانتی اور سکون ملتا ہے اس کے علاوہ امیر خسرو پر میں تقریباً دس ہزار پندے لکھ چکا ہوں جو اب دھیرے دھیرے کتابوں کی شکل میں آ رہے ہیں میری پہلی کتاب سن دو ہزار سولہ میں امیر خسرو پہ ساکشی پرکاشن دلی شادرہ سے چھپی تھی جو آپ امیزن ڈاٹ کام سے لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یہ پہلی ہندی کی امیر خسرو کی کتاب ہے جس میں ان کی بہت ڈیٹیل میں میں نے بائیوگرافی اور درلپ سامگری اور ان کی کاوے ہندی کاوے اور فارسی کاوے میں نے دیا ہے جو اب ملتا نہیں ہے